حسین یا حسین جو شادی ہوتی تیرے بچوں کو کھلاتی میں بھدادی ہوتی تیرے بچوں کو کھلاتی میں بھدادی ہوتی ہی ہر سوچ کر روتی ہر اکس مادر یہ بتا جا مجھ کو کیسے جے مہاں ہے کہاں لال میرا کوئی مجھے بت لائے مجھے ناراض ہے گر کوئی منا کر لائے نیند آتی نہیں مجھ کو یہ بتا جا مجھ کو کیسے جیے مہاں میں چھاؤں نہ دیکھوں گی بھلا سوچو تو دھوپ میں دیکھت جاتی ہوں پر لاشے کو دھوپ میں دیکھت جاتی ہوں پر لاشے کو اب نہیں جینے کے تیرے مادر ایک ایک ساس میری آج بنی ہے بھالا ایک ایک روز میرے بار ست ہے آشورہ ماں کا سکچہ نے گئے تم میرے کر ایک روز میرے بھالا ایک روز میرے بھالا یہ بتا جا مجھ کو کیسے جیے مہاں لے کے انگر آئی جوان لال نے توری مل چھیں لے کے انگرائی جوانا لے نے توری مرچھی بولے شفیر جوانی ہے تیرے دادا کی بولے شفیر جوانی ہے تیرے دادا کی تم تھے اتھارا درس کے حیدر اور تجھ کو نیزا جو لگا نے جگر میں آیا تجھ کو نیزا جو لگا نے جگر میں آیا درب سینے میں اتھا دل ہوا پارا پارا اب تلک گھاؤ ہے دل کے اندر ہوئے ویر اکبر ویر اکبر یہ بتا جا مجھ کو کیسے جی مہاں کیسے جی مہاں شور اٹھا ہے ماں بین لشکری شور اٹھا ہے ماں بین لشکری لو مٹا دی شبی ہے فیام بین جیتے جی مر گئے آج سرور جیتے جی مر گئے آج سرور رو بھی تا دی شبی کے پیام بین خاتم ہے جنگؑ کئبلہؑ کی غیر حالات ہے شاہ تے حدا کی بان کورے کی بانوں مزتر لوگ جانی شبیح پیامت تلق ہو جائے گی زندہ گانی یاد آئے جوس کی جوانی دل پارا کے جگستر ہاں پاتھر دل پارا کے جگستر ہاں پاتھر لوگ مٹا تھی شبیح پیامت وہ پپی کا تھا گودی کا پالا اور اسی سے تھا گھر کا اچالا گل ہوئی آج کیا شام حیدر گل ہوئی آج کیا شام حیدر لوگ مٹا تھی شبیح پیامت مٹا تھی شام حیدر لوگ مٹا تھی شبیح پیامت لوگ مٹا تھی شبیح پیامت ایک بچا ہے وہ بے زباں ہے پیر ہے آپ نہ کوئی جوان ہے اب ہے ایک جا بلد اور نالشکر اب ہے ایک جا بلد اور نالشکر لوگ مٹا تھی شبیح پیامت درشکنو تلق ہو جائے گی زندہ گانی یاد یائے جو اسے کی جوانھی موسیقی 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 ہے ہے ابھی تو ازن لیا تھا لڑائی کا بگڑا یہ تا اور کس لیے بند کر لڑائی کا بگڑا یہ تا اور کس لیے بند کر لڑائی کا چہرا ابھی تو زرد تھا زہرہ کی جائی کا چہرا ابھی تو زرد تھا زہرہ کی جائی کا بھل فوج میں ابھی تھا یہ کس کی تو ہائی کا بھل فوج میں ابھی تھا یہ کس کی تو ہائی کا اطلاف تھا لہینوں کا حالہ کدھر گیا 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 اوہ راجوان کا بھی اٹھار واتھا سا آنچے وہ نرگی سی وہ تبا سن بھروخ پا پا آنچے وہ نرگی سی وہ تبا سن بھروخ پا پا اخ نے دیا تھا احمد مختار کا جمال اخ نے دیا تھا احمد مختار کا جمال لوں گی میں اس کو آگ سے یا شاہ خوش کے ساتھ لوں گی میں اس کو آگ سے یا شاہ خوش کے ساتھ دل ہو رہا ہے اب تا ہو بالا کی دھر گیا یا شاہ میرا گیسو والا کی دھر گیا یا شاہ میرا گیسو والا کی دھر گیا اکبر کے دم کے ساتھ آیا شاہ میرا دا بربا جب ہوئی تو ملا ہے یہ زیہ شاہ بربا جب ہوئی تو ملا ہے یہ زیہ شاہ وہ میرا دکھ وہ میری مشاہ قد وہ در دو گا اب جلد آئے برنا چلی جانسو اے آدام کیوں چلک نے یہ تفرخہ ڈالا کی دھر گیا یا شاہ میرا گیسو والا کی دھر گیا یا شاہ میرا گیسو والا کی دھر گیا سدمہ یہ دیر پناہ ہے اور دیر قرآچ ہے تو دیر شاہ ہم سے دگر پھانچ پھانچ ہے اور سامنے پڑی ہوئی ایک بھر کی لاش ہے بس میں جوان بیٹے کی ماں کو تلاش ہے کہتی ہے میرا پھوچنے والا کی دھر گیا 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 یا شاہ میرا گیسو 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 والا کی دھر گیا موسیقی موسیقی مزلیس کا آواز ہوات رہتا ہے براہ کرم جو جوز راب بھائے رہے ہیں فرشیز راب کو تصریف آمین نارے سلاوات نارے سلاوات نارے سلاوات نارے سلاوات نارے سلاوات ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھلے ہوں گے بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس ملال جھلے ملال جھلے ملال جھلے رات رات انہیری ڈروں نا جنگ جھلے رات ملال جھلے ملال جھلے ملال جھلے ملال جھلے سلامی ہے جس کا نام حسین میرا محی میرا آقا میرا امام میرا محی میرا آقا میرا امام حسین شبہ کو بھیج کے روز پکر نہاں ہوں دعاں کریں خبول آقا کرب کو بھیج ملال جھلے جھلے ملال جھلے ملال جھلے ملال جھلے ملال جھلے میں آقا کریں خبول تبھی وقت جھلے وقت قبر کا مقام تبھر کے دیکھتے تے قبر کا مقام سنا نہ ہوئے کسی سنگ دل ناقل کہا رسول کا ہو نوازہ ہے میرا ناقل رسول کا ہو نوازہ ہے میرا ناقل ناقل جو وقت مو کیسا تھا جب مدین سے چلے ہرے کا لیتے ہوئے سب چلے ہرے کا لیتے ہوئے زلم میں اپنے دن کو بہت پاک ساب لکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام پانہ لکھتے تھے دشمن علی کے دشمن عجل کے دامن میں جو آری کرتے تھے لے کر علی کا نام مرشہ فیدہ ہو شکا آدہ سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہو اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہو ایک دم میں دم نکلتا ہے اب انخریب ہو زخمی ہو بے گناہ بہت نظیب ہو تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نوازہ ہوں پانی پھلا کے زبا کرو یارو حبیہ صاحب پانی پھلا کے زبا کرو کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتھو تبق زمین کے گھلے آسمان ہلا ناگا آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز حضر نظی کا گیا وقت نماز حضر نظی کا گیا افلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھکر سے چھکر سے چھکر جھکر دانہ کرو جس دم سنی حسین زہرا کی صدا خوف خدا سے کھا گئے سر ستا باپا قشقا کے دور سے دیکھا یہ ماجرہ شمر لئی کو پاس بنا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاطبہ بے ہو شہ پا کیا دیکھتار حق پیر سنائے گا زخموں سے جو رہتان افر حسین آجل دی جگہ گھر لے افر آجل دی جگہ گھر لے افر جنگا دے مجدہ سنکے آگا آ خنجر پکڑ کے آیا خرید امام دی چھاتی بھات پا عورت کے چھائی جو آتی تب نور ججمے فاطمہ نے آگے گھول دی تب نور ججمے فاطمہ نے آگے گھول دی دیکھا تو کوئی دو سین غم غصا خنجر کلے پا سین پا خادر خنجر گھلے پسین پا سین زوار خرم آشان کون ہے تو ایسی تام شای جا گھوا سوار خنجر میرے گھلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کہ خدا میں مجھے دو بنا گا سمجھا ہے کہ خدا میں مجھے دو بنا گا مجھے آف آئی فاطمہ زہر کی یہ صدا آئی شمر میرا لال برج آئی شمر میرا لال برج یہ ظلم سے بری شمال آئی ش assistants کہ کہ موسیقی محمد علی صاحب بجرامی یر اللہ محمد ایلی اشکر موسیقی 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 اس جہاں سے دوست کیا کیا نا گئے اس باغ سے کیا کیا گلیرانہ نا گئے تھی کونسی نقل جس نے دیکھی نا فضا وہ کونسے گل کھلے جو مجھا 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 دل کے حرف و اکایات علی جانتے ہیں دل کے حرف و اکایات علی جانتے ہیں میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں اور فرش سے پردے میراج کے اس پار تلٹ نور کے سارے ہجابات علی جانتے ہیں اور اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز شبہ میراج کی ہر بات علی جانتے ہیں حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا آدم کو بنا کر حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا مجھ سے بہتر میرے حالات سلوات شکریہ خدا ہوا ہے دلوں پر ہمارے نام حسین ہمیں یہ فخر ہے ہم ہو گئے غلام حسین یقین ہے کہ بدل جائے گا مقدر بھی ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے جب مقامل حسین ہم اپنے آنکھ سے دیکھیں گے جب مقامل حسین اور نکل کے کفر سے پرنے کہا کہ جاتا ہوں ہتا مواف کریں گے میری امام سے اور چھدی جو مشک سکینہ تو آس ٹوٹ گئی گرے تھے گھڑے سے عباس لے کے نام تڑپ کے لاشے اکبر پر شاہ کہتے تھے تمہیں پلانا سکا ہائے ایک جان حسین تمہیں پلانا سکا ہائے ایک جان حسین اللہ کا جو حلق ہے یزغر پتیر شہ نے کہا بس ایک بچاہ بہتر میں تشنکا اور عجیب یاس سے صبران خطیہ دے کے کہا عجیب یاس سے صبران خطیہ دے کے کہا تو لے کے جائے سے قصد یہ ہے قیامت جائے قیامت آگئی زلزلہ زمین کو ہوا قیامت آگئی زلزلہ زمین کو ہوا ہوئی تھی عصر کو جب جنگ اقتطاع میں رسول زادیاں حیرام اور پریشاں ہیں جلا رہے ہیں لئی ہائے کیوں جلا رہے ہیں لئی ہائے کیوں قیامت آگئی اور تھے تک میں سید سجاد لاکھ سمجھاتے تھے تک میں سید سجاد لاکھ سمجھاتے مگر تھا ورد سکینہ کسو بھو شام تھا ورد سکینہ کسو بھو شام سے اور پہنچ کے کربو بلا سے وطن میں چوتھے امام پہنچ کے کربو بلا سے وطن میں چوتھے امام کہا حسین نے بھیجا تمہیں صلاح میں حسین کہا حسین نے بھیجا تمہیں صلاح میں حسین اور تڑپ رہا ہے ہدایت اس عرضو کو لیے تڑپ رہا ہے ہدایت اس عرضو کو لیے کہ خواب میں ہو کبھی اس سے ہم کلام اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جب دولت سرور پر زوال آ گیا رن میں جس گل پر تصدق تھے وہ مرچا گیا رن میں آنکھوں کا جو تھا نور وہ کھو گیا رن میں جینے کا جو باعث تھا وہ مارا گیا رن میں ماباپ کو سہرہ بھی ناکبر نے دکھایا پیری میں عجب دار مقدر نے دکھایا آتی ہے صدا دل سے کہ طاقت نہیں مجھ میں کہتا ہے جگر زوف ہے قوت نہیں مجھ میں ہر چشم ہے گریان کے بسارت نہیں مجھ میں کہتی ہے کمر درد سے حالت نہیں مجھ میں بے محری اخلاق نے دل توڑ دیا ہے شپیر کو سب ساتھیوں نے چھوڑ دیا ہے شپیر کو سب ساتھیوں نے چھوڑ دیا ہے داقل ہوئی پیلے شہدہ میں میری اولاد جو نیک کمائی ہے وہ ہوتی نہیں بربا سب اس پر فدا ہیں علیہ اکبر ہو کے سجاد بندہ ہے وہ صاحب کی جو بھولے نہ کر دیا بندہ ہے وہ صاحب کی جو بھولے نہ کر دیا وطاعت تو ہے دشوار اطاعت تو نہ جائے بیٹا تو گیا صبر کی دولت تو نہ جائے بیٹا تو گیا صبر کی دولت تو نہ جائے فرزند کے لاشے سے یہ کہتے تھے عبی شاہ چلنے لگے پھر تیرے ستم فوق سے بھاگا تولے ہوئے تیغوں کو بڑا علشکرِ گمراہ خدا و حافظ و ناصر اب مرنے کو جاتا ہے یہ مظلوم مسافر تیجل ہوئی جاتی ہے یہ منزل آخر دو لاکھ عدو جمع ہیں دو لاکھ عدو جمع ہیں ایک جانت کے خطر بلوہ یہ نہ دیکھا یہ سفرائی نہ دیکھی افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی اور چھیڑا جو فرز کو حسد اللہ کے پسر میں چھیڑا جو فرز کو حسد اللہ کے پسر میں مجرہ کیا اقبال نے تسلیم و سفر نے پہنچایا سرِ عشق و شمشیرِ دوسر میں دیکھلایا اور روجِ شبِ میراج سفر میں تھا ہوش نہ پریوں کو نہ انسان کو نہ جن کو گل تھا کہ جہاں میں شبِ قدر آئی ہے دن کو اللہ علی چمک صاحب ہے تیرے تو سر کی جبریل کو گردوں پہ ہوئی فکر سفر کی خبرہ کے ادھر سور نے ماہی کو خبر کی اور بڑھنے لگے مولا تو زمین کاپ کے سر کی بڑھنے لگے مولا تو زمین کاپ کے سر کی گردوں پت ہمیں مہر کو یہ تاب نہیں تھی ذرے کہیں ذرے تھے کہیں دھوک کہیں جھاؤں کہیں تھی جب عوض دکھاتی تھی وہ تینے تو دم اپنا داتوں میں پکڑتا تھا تارت خلم اپنا آفی بھی اگل دیتے تھے ڈرڈر کے سمتنا اور اشتر بھی پہاہوں میں چراتے تھے دم اپنا یوں بھاگتے تھے شیر کہ دم پھول گئے تھے یوں بھاگتے تھے شیر کہ دم پھول گئے تھے دہشت تھی کہ بہشت کو حیران پھول گئے ناروں سے دہل تھی تھی زمین آفتا تھا پھول گئے تھے وہ تن نظر پہر کی وہ غیس کے چتون وہ تیزی شمشیر وہ چالا کی یہ توسن وہ اتر فشاں ظلف سیاہ بورک روشن امبر میں یہ بو بدر میں یہ نور کہاں تھا سارا شب میں راج محمد کا سما تھا سارا شب میں راج محمد کا سما تھا شمشیر چمکنے میں یہ کرتی تھی اشارہ وہ بہرفانہ ہوں کہ نہیں جس کا کنارہ اے قوم میرے گھاٹ سے مشکل ہے اتاہ موپر کبھی اپا جے ستم چڑھ نہیں سکتی دھارے سے میرے کشتی اتم بڑھ نہیں سکتی دنیا میں کوئی صاحب جوہر نہیں مصر سر تیز کوئی دش نہ ہو خنجر نہیں مصر آفی نہیں مصر کوئی اشدر نہیں مصر فولات کے دریا کا شناور نہیں مصر وہ توڑ دیئے ہیں جو سوے دیر گئی ہوں وہ توڑ دیئے ہیں جو سوے دیر گئی ہوں خندق کو تو دو ہاتھوں میں میں پیل گئی خیبر کی لڑائی کی خبر کس کو نہیں ہے اس پلاکشائی کی خبر کس کو نہیں ہے اور آدھا کی دعائی کی خبر کس کو نہیں ہے اس مو کی صفائی کی خبر کس کو نہیں ہے بے فتح تشفی کبھی میری نہیں ہوتی اس شیر کی شمشیر ہوں جو شیر خدا ہے اس شیر کی شمشیر ہوں جو شیر خدا ہے تلواروں سے عالم کی میری کاٹ چدا ہے قدزے میں اب اس کے ہوں جو سلطان خدا ہے تملے کی جگہ نقش فنا مجھ پہ خدا ہے تملے کی جگہ نقش فنا مجھ پہ خدا ہے برسوں میں میرے زخم کو مرحم نہیں ملتا پیروں جو لہو میں تو کبھی دم نہیں ملتا پیروں جو لہو میں تو کبھی دم نہیں ناگاو بڑے شاہ چلی تیر چمک کے شولے نے لیا ورشکر ناری کو لپک کے جنگل کی طرف دوڑ گئی آر بھڑک کے تھرانے لگے شیر پہاڑوں میں تپک کے ہر سو کررہ نار کا عالم نظر آیا میدانِ بلہ خیز جہاں نو نظر آیا جس سخت پہ چمک کر وہ گری ڈر گئے آدھا بس خون میں سرطا و قدم بھر گئے آدھا بھاگڑ میں جدر بھاگڑ میں جدر شزر و مستر گئے آدھا آدھا پچ پچ گئے پس پس گئے مر مر گئے آدھا مختل میں سواروں پر پرس لوڑ رہے تھے دو ایک پہ اور پانچ پہ دس لوڑ رہے تھے سر گرتے تھے ہر بار زیرا کوشوں کے تن سے جوشن تنے کفار میں پتر تھے کفن سے ٹوٹی تھی صفے دیغے ٹوٹی تھی صفے دیغے شہے فیلا شکن سے آتی تھی جو زن سے تو نکل جاتی تھی سن سے آتی تھی جو زن سے نکل جاتی تھی سن سے آتی تھی جو زن سے تو نکل جاتی تھی سن سے کیا روکتے ڈھالوں پہ وہ تیغے تو زبان کو کیا روکتے وہ ڈھالوں پہ تیغے تو زبان کو روکا ہے کبھی باگ کے پتوں نے خیزا کو مختل سے جرین تیغ سپر چھوڑ کے بھاگے مختل سے جرین تیغ سپر چھوڑ کے بھاگے بھاگا تم کی مختل سے جرین تیغ سپر چھوڑ کے بھاگے حل چل تھی کہ بیٹوں کو کدر چھوڑ کے بھاگے یوں روح کے تائر تنسر چھوڑ کے بھاگے جیسے کوئی بہچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے جیسے کوئی بہچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے گل تھا کہ نماز اس کی پڑھو فرض یہی ہے گل تھا کہ نماز اس کی پڑھو فرض یہی ہے اے قوم ایزا زلزلت العرض یہی ہے ریتی پہ تڑپتے ہوئے تن اس نے دکھائے پھولے ہوئے زخموں کے چھان اس نے دکھائے سورانتے سورانتہ چرخے کہوھن اس نے دکھائے اور چڑھ لے میں قیامت کے چلل چڑھ لے میں قیامت کے چلل اس نے دکھائے خود آئے نصرت تھی زفر کام تھا اس کا مفتا ہے دلس مات جہان جس صب پہ گئی زلزلہ برپا کیا اس نے جس صب پہ گئی زلزلہ برپا کیا اس نے ہر خسر بدن کو تہو پالا کیا اس میں گرما کے جو مو چانے پہ دریا کیا اس نے پانی کے نگہ بانوں کو تھنڈا کیا پانی کے نگہ بانوں کو تھنڈا کیا اس میں گردن پہ دمے پیرے اجل دم نظر آیا اور سونے سے جو چونکے تو جہنم نظر آیا سو سو شجر باغ ستم کٹ کے اٹھی ہر نیزے کو مانند قلم کٹ کے اٹھی مقبر پہ جو چمکی تو جھلم کٹ کے اٹھی اب بیرخ کو نپایا تو علم کٹ کے اٹھی گول تھا یہ بلا وہ ہے کہ ٹالی نہیں جاتی گر پڑتی ہے جمبر تو خالی نہیں جاتی گر پڑتی ہے جمبر خالی نہیں جاتی اللہ حریر حل جل کے جدا ہو گئے ایک بار گردن سے تو سر جسم سے دم ہاتھ سے تلوار نیزے سے انیم بچی سے پلتیر سے سوبار ہاتھوں سے کمانے تو کمانوں سے کمادار سینے کی نہ دل کو نہ خبر دل کی جگر کو سینے کی نہ دل کو نہ سینے کی نہ دل کو نہ خبر دل کی جگر کو تلوار تلی چھوڑ گیا پاپ پیسر کونین میں تھا شور کہ سنائش ہے اکرم کرتا ہے مباہات خدا وندد و آلم آتی تیہ حاتف کی صدا چرک سے پہ ہم احسن تھے آیا شرک احسن تھے آیا شرک تربیت آدم کیوں کرنا ہو تو کس کا گلندان ہے شبیر کیوں کرنا ہو تو کس کا گلندان ہے شبیر اس پیاس میں یہ جنگ تیرا کانش ہے بولے شہے والا یہ سب لطف خدا ہے بولے شہے والا یہ سب لطف خدا ہے میں کیا ہوں بھلا اور شجاعت میری کیا ہے نیزیت کی خواہش نہ تمنائے ودا ہے اب ہنجرے بے آپ کا مصطاب میں لائے کچھ مو سے نہ شکوا غم جاکوا ہمیں نکلے اثرت ہیں کہ دم سجدہ اللہ میں نکلے یہ کہکے لئینوں کو بکارے شہے اپراہ لعاؤں کی اب نیام میں ہم رکھتے ہیں تلوار یہ اثر کا ہنگام ہے اے لشکرے کفار خاتل سے کہو تیز کرے ہنجرے خونخار تلواروں میں سجدے کے لئے کوت پڑے گئے تلواروں میں سجدے کے لئے کوت پڑے گئے اکبر کی جوانی کی خصف اپنا ہے اکبر کی جوانی کی خصف اپنا ہے گھبرا کے ادھر کھول دیئے بی بیوں نے سر حضرت پر ادھر ٹوٹ پڑے لاکھ ستمبر پرزے جو ہوا سر سے کمر تک تلے اتھر گھوڑے سے گرا خاک پر زند پیان بھر پانی کے بھی سائل نہ ہوئے بچیاں تھا کے قبلے کی طرف جھب گئے سجدے میں خواہ جس سوتے حسن سے شہدین کہتے تھے تکبیر ماں کہتی تھی سبتے تیرے آواز کے شبیر آئے عابد و زاہد ہے تیری کونسی تفسیر آئے تیرے سینے میں گڑے جاتے ہیں سبتیر بھولے مجھے یہ مہوے عبادت ہوئی بیٹا بھولے مجھے یہ مہوے عبادت ہوئی بیٹا بطلات و زینب سے بھی رفصت ہوئے بیٹا ماں شمر سے بولا بزرے ساز جفاکار سجدے میں بڑی دیر سے غشیں شہیں افراد سیب کا نایاور کوئی اور نہ مددگار کیا دیر ہے جاک کھینچ کے اب خنجل پھوک آ بہتر ہے اگر جل گلا تیر سے کٹ جائے زینب کہیں آ کر نہ برادر سے لپڑ جائے تھرڑاتا ہے دل شمر کا آنا کہوں کیوں کر اور فاطمہ کا خواب اڑانا کہوں کیوں کر اس سینے کا زانوں پہ دبانا کہوں کیوں کر ارے سید کا زبا خوشک دکھانا کہوں کیوں کر دیکھا سوے سب شیعہ امام دو جہاں کے اب کٹا گیا بیٹے کا گلا سامنے ہاں کے لے کر سرے اردس کو چلاو شمدے سیاہو وہ ہاتھ ستم گار کا اور ہائے وہ گیسو یہاں ٹوٹ پڑے لاشے بے کس لجب آجو لٹنے لگی پوشا کے تینے سیدے پشکو ارے ہتیاں کے لہنے کو لڑے مرتے تھے ظالموں مظلوم کے لاشے پہ گرے پڑھتے تھے ظالموں بھالا کوئی امامہ پرخوں کو اٹھا کے دستانے کوئی لے گیا شاہ شہدہ کے کھچا کسی پہ رہنے دامن کو اب آکے ہاتھوں سے کوئی کوتا تھا بند اب آکے ارے شبیر کا سر نیزہ ہے کونی کی انی پر تو تہر پر اور خواد بنیائے دھنی پر مبلو سے بدن لے گرے سب لوٹنے والے سینے سے مگر تیر کسی نے نہ نکالے پہلوے مبارک میں گڑے رہ گئے بھالے کیوں چاہت یہاں روزکاج سے پاتھیں مہ پالے ہیں مر کر بھی مرے ظلم سے تمس رہ گئے شبیر اس دھوپ پہ اریان پڑے رہ گئے شب اپتاب انیس آگے سماعت کی نہیں بس مرکول اے امامہ تو جہاں ہے مسدس یا رب مجھے دکلا دے مزار شہ بیگز مر کر میرا مطمن ہو گئی عرض مقدس پاکیز اور پاکیز اور پاہر نہ دے پاک سے اٹھوں پہنے کا کن اٹھوں تو اسی خاک سے اٹھوں پاکیز اور پاکیز اور پاک سے اٹھوں پاکیز اور پاکیز اور پاکے ہے سلام علیکم قابین و قوکبین سلام علیکم ساداد و سیدین سلام علیکم یعنی حسن حسین سلام علیکم انتخاب شہ عبرار ابی باقی ہے انتخاب شہ عبرار ابی باقی ہے ایک مچل کی ہوئی تلوار ابی باقی ہے مرہ بے عصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرہ بے عصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کررار ابی باقی ہے مرہ بے عصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کررار ابی باقی ہے ہواوں میں خوشبو جو ہے پنجتن کی نعرے سوال ہواوں میں خوشبو جو ہے پنجتن کی کہیں تو حدیثیں کسا ہو رہی ہیں ایسا ہے کیا کہنے 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 کیا کہ ہواوں میں خوشبو جو ہے بن جتنکی کہیں تو حدیثِ قصہ ہو رہی ہے آزادار بن کر کعبہ کھڑا ہے کالا لباس میں ہے آزادار بن کر کعبہ کھڑا ہے بیاندر سے کربو بلا ہو رہی ہے ہمیں حسین کی دولت جو تیرے پاس نہیں ہے ہمیں حسین کی دولت جو تیرے پاس نہیں ہے خوشی بھی آئے گی کوئی بھی اس کو راست نہیں ہے یہ ہاں جوڑے کھڑا ہے جو بانی ملس یہ ہاں جوڑے کھڑا ہے جو بانی ملس حتا یہ دعوتِ جنتِ تیماز نہیں ہے نہ رہے ہی دو ہی غمِ حسین کی دولت جو تیرے پاس نہیں ہے خوشی بھی آئے گی کوئی بھی اس کو راست نہیں یہ ہاں جوڑے کھڑا ہے جو بانی ملس یہ ہاں جوڑے کھڑا ہے جو بانی ملس حتا یہ دعوتِ جنتِ تیماز نہیں ہے نارے سوال نارے سوال اس کے ساتھ ہی چھوٹا سوال پتل بھائی ساتھ کا چنانے کے ساتھ اتحاصل کروں فرما دیں کہ جب تیک مکف شت پیمبر نکل آئے جب تیک مکف شت پیمبر نکل آئے جبریلِ انی کھولے ہوئے پر نکل آئے چھوٹیلِ انی کھولے ہوئے پر نکل آئے میدان میں جب اپا سے دلاؤر نکل آئے میدان میں جب اپا سے دلاؤر نکل آئے ایک شوڑ اٹھا پوج میں حیدر نکل آئے مائدہ میں جب اپا سے بلاور نکل آئے ایک شور اٹھا فوج میں حیدر نکل آئے کہتی تھی یہی دیغِ حلی فوج شخی سے حیرت ہے کہ تم میرے اوپر نکل آئے ہاں دیکھنا سر اڑ کے جہانم میں نہ پہنچے پھر بات ہے چھوٹی کے اگر پر ہاں دیکھنا سر اڑ کے جہانم میں نہ پہنچے پھر موت ہے چھوٹی کے گر پر نکل آئے ہر سے کہا باسنے غازی جبار کیوں چھوڑ کے اتنا بڑا پر نکل آئے ہر نے کہا پائے جو جلا آئین اے دل چھوکرنا میرا اپاس کا سکرنا نکل آئے ہاں دیکھا اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ مومن کے لئے زندگی اور موت ہے اکسان مومن کے لئے زندگی اور موت ہے اکسان اس گھر سے جو جو اٹھے تو اس گھر نکل آئے ہاں مومن کے لئے مومن کے لئے زندگی اور اور خاص طور پر مولادا فرمائے کہ میراج کی تفصیل کا اجمال ہے ہاں بیراج کی تفصیل کا اجمال ہے اتنا باقی تھی ابھی گھر میں بستر نکل آئے اس یاں سے کیا پاک ہمیں صفت نبی نے عشقوں میں جو دوبے لبے کاؤسا نکل آئے اور خاص طور پر فرمائیے برادر مرترم کربلا میں جاکہ شیر پڑے تھے بہت کہی تھی کہ غط پڑا گیا تو سنیٹی سے مند ہے جب گرمیے محشر میں ہوئی پیاس کی شدت جب گرمیے محشر میں ہوئی پیاس کی شدت ساغر میری خسمت کے بہتر نکل آئے ساغر میری خسمت کے بہتر نکل آئے اور ٹھیرا نہ گیا ساخی کوسر کے پسر سے مشکیزہ بھرا نہ سے باہر نکلائے روتا ہوا جب باپ کو دیکھا دا میرے رخصت خیمے سے تڑپ کر علیت باہر نکلائے اب کسی لیے اسلام شکائے ہوئے سانے شبیر کی نصرت کو تو حضر لکھا ہے ایک تشنا لبوں پہ کسو بے پر پہ یہاں تھا نیزے کبھی نکلے کبھی عربت تھا جب کٹ گیا عربت میں سرے ست پیامبر اللہ حسنہ جب کٹ گیا عربت میں سرے ست پیامبر خیمے سے ہم کھولے ہوئے سر میں ملائے تھا خاتونِ خیامت خاتونِ خیامت کو سمالے رہے حیدر خاتونِ خیامت کو سمالے رہے حیدر آشور کو تکر سے قیمبر نکلائے آشور کو تکر سے قیمبر نکلائے ہم وقتہ فرماتے ہیں برادروں کے عفضل کیا غوازِ طبیت نے بڑا کام عفضل کیا غوازِ طبیت نے بڑا کام اس بہر سے نایاب جو گوہر نکلائے اس بہر سے نایاب جو گوہر نکلائے نارِ سلوہ مجلس کے لئے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مجلس کے لئے لوگ بلا لائے ہیں اے خمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں چودہ معصوم ہم تیرا مرسیہ سننے کے لئے آئے ہیں ہم تیرا مرسیہ سننے کے لئے آئے ہیں محجور ہوں بی بی رنجور ہوں بی بی بانوں کے لئے داہِ ناسور ہے بی بی سرور ہی نہیں کون اتارے تیری میہ سرور ہی نہیں کون اتارے تیری میہ کس طرح کا فندو کے بطن دور ہے بی تنہائی و تاریخی مرخد سے نہ ڈرنا تنہائی و تاریخی مرخد سے نہ ڈرنا بابا تو ہے ہمرا جمعہ دور ہے بی بی ایک زخم ہے اصغر کی جدائی کا جگر میں ایک زخم ہے اصغر کی جدائی کا جگر میں ایک داہ ہے ہمیں اصغر مقفور ہے بی بی اب اصغر کی طرح روتی ہوں تم کو اب اصغر کی طرح روتی ہوں تم کو تینوں کے لئے دل میرا رنجور ہے بی بی یہ سنگ لہد اور تیرا پھول سا پیگر اس غم سے میرا شیشہ دل چور ہے بی بی کیا بات ہے محروم ہے کیوں شوقتِ ناشاعت اس گھر کی عطا خلق میں مشہور ہے بی بی سباکہ جب خانے زندانے سکینہ نے خضا کی یا نیسر شبیر پجابنی فدا کی رو کر پہبانوں نے جو مرسی ہو خدا کی کیا خوب میری درد کی خصوت نے دوا کی ارے مقتل میں تو اکبر سے اور اصغر سے چھٹی میں زندان میں زلارٹلی دفتر سے چھٹی میں پھر بولی سکینہ کہ وہ میت سے لپٹر اے بیکس و مظلوم پی دراشت اداور تم مر گئی واری نہ خیال آیا یہ دکھ پر بانو تو ہے موتاج کفن دے گی کیوں کر پوچھے کوئی یہ حال اسیروں کے جگر سے ہم رو نہیں سکتے تمہیں شمر کے ڈر سے تم سانے بابا کے جو فردوس میں جانا تو بیٹھ کے زانو پا میرا حال سنانا یہ میری اسیری یہ میرا بلوے میں جانا ارے زینب کی بھی رودات کو بابا سے بتانا پوچھے وہ اگر حال اسیروں کا کہ کیا ہے کہہ دینا کہ رستی میں گلہ سب کا بنا ہے یہ بین جو کرتی چی وہاں بانوے ناشاد جو آیا یہ کہتا ہوا شمرے سی دمی جاد دل شاد ہو تم سب کو ہے حاکم نے کیا یاد زینب نے کہا کہہ دو نہ آئے یا یہ جلداد اس شمرے سے تو روح سگینہ پہ تاب ہے ارے معصوم کی میت پہ یہ آیا تو غزب ہے کہنے لگا یہ شمرے نے اے زینب زی جان اس واقعے سے ہو گیا حاکم ابھی آگا تم خیدیوں پر رحمے سے آیا تھے واللہ لے آئے کفن پزا کو کر دے میرے ہمرا اس وقت میں موتا جھو تم ایک ردا کو کفنائیں گے ہم دختر شاہ شہدہ ہو تب شمر سے کہنے لگی یہ دختر زہرہ احوال اب اس مردے کا دیکھا نہیں جاتا جیتے بھی عذیت تھی مرنے پہ بھی عزا بے حکم تیرے میت کے بھی بازو نہیں کھولا اب جا کے ملے گی شہ اخدس کے گلے سے گھر تہتر رسل کھول دوں بے کس کے گلے سے یہ کہتے ہوئی گھر تے عرف دختر زہرہ فرمایا کہ یا شاہ یہ نہ ہوگا یہ نہ ہوگا لونکی نہ کفن کس لیے مہتاج کسی کا میتہ غریبوں کی ہے سامان بھلا کیا جب تک نہ خدا زبن کا اچھ تیرے کرے گا یہ لا شاہ کلے جے پاس ہی روکے رہے گا فرما کو کفن کی نہیں کرنے کی گدائی فرما کو کفن کی نہیں کرنے کی گدائی لونی ہے یہ جس کی جو محمد کی حجائی گر خبر سکینہ نے نہ پائی تو نہ پائی مہتاج کفن باپ ہے بے غور ہے بھائی اس کو نہ دیا غسل و کفنہ کسی نے پر کیا ایسی خطہ کی تھی حسین ابن نے پر ایک غرص چک سے ہے اے شمر بدن جام بھیجوائیں ایک چھوٹا سا تابوت سر شام دربان مظاہم نہ ہوتے دے انہیں کام تابوت لیے دیبروں کی میں بے کا سونا کام اے دفن کی زہرہ کو خبر خلق میں سب کو پوتی کا بھی تابوت اٹھاؤں گی میں شب کو حاکم کو دیا شبر نے زینب کا یہ پیغام یا پیٹ میں رونے میں ہوا روز وہ اتمام ایک پردہ کھچا شام کے زندام اس طرح شام زینب نے کہا کہہ دونا زینب نے کہا آمد زہرہ کا ہے پیغام جنت سے سکینہ کا کفن لاتی ہے زہرہ اے بی بیو تازین کرو آتی ہے زہرہ زینب ابھی کہتی تھی یہ سر پیٹ کے اس جان پڑھ دے کے پسے پشت جو ماتم ہوا برکا پریاد نبی وہ حسین و حیدر و زہرہ بھو خلد کے کافور کی ہر سمت تھی پیدا زہرہ تو ادھر روتی تھی پوتی کے علم میں اس سمت کو تیسی نظنی اہل حرم میں یہ ذکر تھا موخف جو پڑھتا ہٹا ناگا دیکھا تو کفن کو شہ بنت شہزی جا میت پتہ صدق ہوئے سب آن کے اس جان پھر شکل سکینہ جو لکے دیکھنے سب آ دیکھا تو رخ پاک بہت گریہ کماں ہیں پر نیل تماچوں کے بھی آرز پایاں ہیں تھی پرش سے تا عرش نداحہ سکینہ چلاتے سبال اباہہ سکینہ رسی میں بنا تیرا گلاہہ سکینہ بچپن میں ہی تونے کی قضاہہ سکینہ مر کر بھی رہی دور شہن شاہ زمج سے بدخبر کی انفت تمہیں لائی تھی وطن سے روکر کہا پانونے عابد سے کے باری تم صاحبِ اجاز و تم خاصے واری تم دور کئے پاؤں سے زنجیر سے بھاری لاشے کے چلو ساتھ یہ خاہر ہے تمہاری جب تک نہ یہاں بے گور یہ نادان رہے گی والی کے میرے روح پریشان رہے گی عابد سے ابھی کہتی تھی یہ بانویں دلدیر نا کہا کہا فرزانِ اے زوجہِ شبیر رونا تو ہے سب عمر کرو دفنے کی تدبیر مئیت کے اٹھانے میں ہے اب کون سی تاخیر لو بی بیو ملاو اس نورِ عین سے ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے بی بی تڑپ تڑپ کے سدھاری جہان سے چھوڑا ہمیں گلہ جو کھلا ری اس مان سے نکلی نہ کوئی بات بھی سوکھی زبان سے ننگ مل سے جان دیکھے ملی بابا جان سے جنت میں چینک سہر و شان کیجئے چھاتی پاپ نے باپ کی آرام کیجئے تابوت کو لاتے ہی وہ رو کر یہ پکاری اے صاحب لو آئی سکینہ کی سواری سجاد اٹھو اب نہ تغفر کرو واری اب جا کے ملے باپ سے یہ باپ کی پیاری سب ہو چکا ہم رائے تابوت چلو تم یہ آخری ایک کام سکینہ کا کرو یہ سنت ہی اٹھنے جو لگے آبِلِ جنگیر گردن سے ہوا تاؤں چدا پاؤں سے زنجیر تشت صندوق میں میت کو رکھا بادلِ توقیر اور پیٹتے روتے چلے سبیت روتے شبیر صدمہ ہوا اس طرح کے بانوے حضیب پر یوں پیٹی کے غشقہ کے گری آہا زمین پر نکلے جو خید خانے سے عابد بچشمے تر میت بہن کی ہاتھوں کتی اور جھکا کا سر پہنچے قریل احد سے تو ٹکڑے ہوا جگر دخنا چکے جو لاش تو مرک کے خبر پر بولے کہ جب ملو گی شہ مشرقہ ان سے بولے کہ جب ملو گی شہ مشرقہ ان سے یہ خطا دے شہدی کی کوئی تفیر نہ تھی لائے تے دے جفاں گردن شبیر نہ تھی لائے تے دے جفاں گردن شبیر نہ تھی لائے تے دن زجاد تو کنڑوں کی ضرورت کیا تھی تو گردن میں نہ تھا پاؤں میں زنجیر نہ کی مر گیا خون و گل پہچ مہینے والا لائے تے دے جفاں گردن شبیر نہ تھی شاہ فرمات تے دنانا ہوا اگھر بھی شہید تے دنانا ہوا اگھر بھی شہید پاس میرے گوئی اور ہاں کی تصویم نہ تھی پاس میرے گوئی اور ہاں کی تصویم نہ تھی سرشبی جیاتی تھی صدا مختل میں سرشبی جیاتی تھی صدا مختل میں وہ زگاہ نبوی قابل شمشیر نہ تھی وہ زگاہ نبوی قابل شمشیر نہ تھی بلوئے آم کہاں جینا بنا کام کہاں آلِ پاکِ نبوی قابل تصویم نہ تھی آلِ پاکِ نبوی قابل تصویم نہ تھی بولی قبرا مجھے دو دن بھی سوہا جنہ کا کیا کرو تم بن خاسم میری تقدیر نہ تھی کیا کرو تم بن خاسم میری تقدیر نہ تھی شان شوکر کی بری قرم سے برنا پہلے منظمِ مارانہ تا خلد کی جاکی نہ تھی شان شوکر کی بری قابل تصویم نہ تھی شان شوکر کی بری قابل تصویم نہ تھی کرو تم بن خاسم میری تقدیر نہ تھی کرو تم بن خاسم میری تقدیر نہ تھی شان شوکر کی بری قابل تصویم نہ تھی شان شوکر کی بری قابل تصویم نہ تھی حسنی زہرہ کا نوہا حبا سکینہ پیاسی ہے کیا بھول گئے وعدہ اپنا کیا بھول گئے وعدہ اپنا حبا سکینہ پیاسی ہے باتوں میں لیے خالی کوزے روتے ہیں کھڑے پیاسے پرچے حبا سکینہ پیاسی ہے حبا سکینہ پیاسی ہے دریا کی ترائی بھائی تمہیں دریا کی ترائی بھائی تمہیں راسہ ہی نہ یہ سب خائی تمہیں اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا حبا سکینہ پیاسی ہے حسنی زہرہ کا نوہا حبا سکینہ پیاسی ہے شبیر کے لے آتے ہیں ہر گام پہ ٹھوکر لکھاتے ہیں اب سادھ ایک مشکی زہ چیدا اب سادھ ایک مشکی زہ چیدا حبا سکینہ پیاسی ہے حسنی زہرہ کا نوہا اب سکینہ پیاسی ہے سینے سے لگا کر ماشکو عالم زینب کا تڑپنا آئے سکین آؤ تو زہرہ دیکھو بھائیہ آؤ تو زہرہ دیکھو بھائیہ حبا سکینہ پیاسی ہے حسنی زہرہ کا نوہا حبا سکینہ پیاسی ہے افزل تھی قیامت کی وہ گھڑی کہتی تھی سکینہ در پکھڑی کہتی تھی سکینہ در پکھڑی کوئی نہ کہے اب بہر خدا اب سکینہ پیاسی ہے حسنی زہرہ حبا سکینہ پیاسی ہے حسنی زہرہ موسیقی